آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی ایمکیو ایم پاکستان کے ایک ہونے کا فائدہ نہیں ہوگا متحدہ میں اصلاحات کرنا ہوگی پارٹی کا آئین بدلنا ہوگا پرانی ایمکیو ایم کو واپس لائیں گے تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اداروں کے ساتھ سلیں گے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہی ہے عمران خان بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو بانیے متحدہ کرتے تھے فاروق ستار دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف تلہا حاشمی سے خصوصی گفتکو کر رہے تھے آج ایمکیو اتنی تباہی بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ پندرہ جنوری کا بلدیاتی انتخاب ہو گیا تو لگ پتا چلے گا وہاں مل بھی جائیں گے اور اس میں اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی اور ہم وہ اصلاحاتی ایجنڈا جس کو لے کے میں کھڑا ہوا تھا جس کی پاداش میں مجھے علیہ دا ہونا پڑا تھا اگر وہ اصلاحاتی ایجنڈا خالد مقبول بھائی اختیار کر لیں گے انشاءاللہ اور اگر پی ایس پی کے رہنما بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی دروازے سنا ہے کہ خالد مقبول بھائی نے کھول لے ہیں اور گورنر کامران ٹیسوری بھائی سلسلے میں جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں خدا کرے کہ وہ بارہ ور ہوں اور اس میں ہم سب کی نیک نیتی شامل ہو اور اپنی غلطیوں کے ازالے کا اس میں مقصد ہو ہمیں آگے جا کر جو نیرٹیو دینا ہے اس میں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے چاہے جس نے جتنی یہ ری فارمڈ ایمکیم ہوگی پرانی ایمکیم کی نوجوانوں پڑے لکھے نوجوانوں کا اور میڈل کلاس کا ایک سیاسی عمل ہوگا ہاں یہ ری وائیول وہ ہوگا پرانی ایمکیم کا ہم رابطہ کمیٹی کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ آئیم کو بھی چینج کریں گے شاید آگے جا کر اور اس میں ہم اسے ایک مرکزی کمیٹی قرار دیں گے مرکزی کمیٹی کے لئے انٹرا پارٹی الیکشن شاید پھر ہوں گے جتنا جلدی ہوں گے اتنا اچھا ہے زیرو ٹولرنس فور وائلنس زیرو ٹولرنس فور کرائن زیرو ٹولرنس فور انٹائی پاکستان ایکٹیویٹی این سینٹیمنٹس زیرو ٹولرنس فور ملیٹنسی لیکن سیاست ہم کریں گے اور ان ساری باتوں پہ ہم ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی خود اپنے پیر پہ اسی طرح کلارے مار رہی ہے جس طرح ایمکیم مرتی تھی وہ خود اپنی دشمن بنی ہوئی ہے ان کی اپنی پالیسیاں جو ہارڈ لائن لیے ہیں جو ایمکیم بھی لیتی تھی پی ٹی آئی بھی وہی لے رہی ہے امران خان بھی وہی کر رہے ہیں جو ایمکیم کے بانے پر اس طرح کے الزامات تھے ہماری تقسیم اور انتشار کو ہونے دیا گیا جو لوگ اسے روک سکتے تھے انہوں نے بھی نہیں روکا بائی ڈیفالٹ بھی اور بائی ڈیزائن بھی ہے کیونکہ ایک ایسی ایمکیم چاہیے تھی کسی کو جو امران خان کے لیے مینیجبل ہو موم کی ناک کی طرح ہو ایمکیم کا پورا قصور نہیں ہے اس میں ایک ایسے عوامل ایسے مہرکات ہیں کہ جب اس نے لندن سے علیت کی اختیار کی دی تو اس کے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا اس کے راستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی گئی ایمکیم نے سنگین اور فہوش غلطیاں کی ہیں تو اس کا ازالہ بھی ایک اچھی ایمکیم کرے گی